پروگرام میں ایک کتاب دا ذکر کر رہا ہوں گا تو ارڈرنال سادہ پنجاب منیش جندل جی دی ایک کتاب دی لکھی ہوئی ہے دس سال دے سفر چھ اس کتاب نے کئی بار کئی ایڈیشنہ دے روپ چھ کئی اتھان دے کئی اکھان دے سامنے دی لنگی ہے بہت ہی جانی پسچانی کتاب ہے جدہوں تسی مقابلے چھ جاننے ہو پر خیامہ دے افسر بڑھنا ہے کلیری قلب تو لے کے کتے بھی جاننے ہوتا ہے اس کتاب دے روپ رو پر پنجاب دی جانکاری نہ جڑی بھی ہے یہ دے جرور تسی ہونے ہو منیش جی تو جانا گے کہ کیوں اس کتاب نو لکھنے دی ہونا ان لوڑ محسوس کی تھی کیڑا سپنا لے کے لکھی تے او خود ایک سیبل سربس دے بیت جانا چوندے سی تو کیوں نہیں جا پائے کی کوئی بندے دی جنو چوند نہیں ہندی تو انہوں نے لگ پا کہ اس کتاب رہے ہیں یہ بھی ثابت کیتا ہے کہ جنو چوند نہ ہون دا مطلب اسحفل نہیں ہندا یہ اس کعانی نو بھی آپ آئے اس ملاقات دے ذریعے کھول لیں گے کیا اس بات کر لیں گے سواب 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 کیا محسوس ہے کی صرف سکھا لے جی ایک کتاب شروع کر دی ہے پنجاب اس کی بڑا خاص رکھ ہے اس کی سپنا میں بڑھے ہیں اس سپنا میں جو ہلما سے تھیری کردے اسی گا اس ٹائمتے ہی پنجاب پی سی از دی تھیری کردے ہوئے پنجاب جنار نولیجک سبجیکت سے گا جو مارکٹ جاندے سی کو بکس سچ کازے سی ڈیفینیٹلی دیرا نمبر آف بکس بہت چنگے اواثرز ہیں بڑی آج سونیاں کتاب آلکھیاں ہوئی آنے پر سانو کوئی کانسولیڈیٹر مٹیریل نہیں ملدہ سی پلس سانو کوئی ادداندہ مٹیریل نہیں ملدہ سی جیڈا کرنٹلی ریسنٹلی آپڈیٹڈ ہو بڑا کچھ سی گا جیڈا پرانے بیک چل جندے سی گے پرانا ڈیٹا ملدہ سی گا سو ادھو ایک منچ چاہ سی کہ جو سیلیکٹ ہو جانگے تے ادھو کتاب لکھاں گے جی پرمات مانے چاہیا جی سو آفٹر سم ٹائم چلو میند کر دے رہے بڑی سارے فیکٹرز نے جدہ پاگل کر دے ہیں کہ جیڈے سیلیکشن دے بچ رول ادا کر دے ہیں کتے نا کتے اسی رہ گے تے اوستو بعد اے سی گا کہ چلو ہن سیلیکشن تا نہیں ہوئی پاٹ اٹ لیسٹ جیڑے بندے سیلیکشن دے ایک موقع ہے انہا نوں ایک گائیڈ کرن دا اپنیاں فیلیئرز تو یا پھر اپنے جیڑی میند کتی ہے او دا فل لیندہ ایک موقع ملیا او تو بعد میں بک دا سوچے آ کے اسی چلو سب تو پہلا جیڈا ڈریم سیگا ان پورا کتا جاوئے دن ای ستارٹڈ رائٹنگ دس بک ویدن ٹو تری years تے ایک کتاب نوں پورا کر پایے پرمات مدی میند نا تے ایتوڑے سامنے ہیں اچھا میں کتاب تے فیر آمانگا باپس تسی سلیکٹ نہیں ہوئی او جیڑا پیرڈ سی اوزے بھی چوکے میں نکڑے پھر سلیکٹ نہ ہونا تے دبارہ آپ دے اپنو کم بیک کرونا واپسی کرونا اس کتاب جروب چاپ دے اپنو ثابت کرنا یہ جیڑا سمہ سی یہ سمہ سر یہ بہت چنگا سوال ہے تاڑا کیونکہ یہ سمہ چھو بہت سارے لوگ نکل دے یہ سمہ بیسیکلی کیا ہے کہ جدو اسی سلیکٹ نہیں ہو دے تا ہر سٹوڈنٹوں نے لگ دا ہے کہ شاید میں انکیپیبل سی دنیا ایتھے رگ گئی ہے ہاں انہوں نے لگ دا ہے کہ میں فیل ہو گیا تے دنیا ایتھے رگ گئی ہے بس میں جے بننا سی میں تا افسری بننا سی گا بٹ جدو میں بھی اس پروسس چو لنگنا سی تے میں نو بھی ایک ور یہی لگیا کہ اسی فیل ہو گئے ہیں کتنا کتے بٹ جدو اس پروسس دے دوران لنگ دے پئے سی تا بڑیاں ساریاں چیجیاں دو چار مینے دا ٹائم لگیا تا انہوں او تو رکاور کرن دا یا تا انہوں کہلو کہ یہ سوچن دا کی کی کر رہا جاوے میرے پروسس میرے اس سمیدے دوران اے سی گا کہ میں جدو لنگ دا سی میرے فادر بزنس کر دے سی تا میں نو بزنس دی آپشن دیکھتی سی بٹ میں نو سکتو وڈا جڑا اے لگ دا سی گا کہ میں بزنس کیوں نہیں کرنا کیونکہ جڑے پانچھے سال اپنی میند دے لائے نے وہ خراب نہیں ہونے چاہیے اینڈ تھوڑنو جدو ایک تاڑے دماغچک ڈریم ہے گا بندے نو جدو موقع ملے انو پورا کر لنا چاہیے کتاب تک پاہنچے میں اس تاڑے اس مادیم راہی جدو کی سوال اددہ اندہ ہے کہ بہت سارے لوگ کے دے چون لنگ دینے میں سارے انو کہنا چاہوں گا کہ اے انڈ نہیں ہوتا ایک باری نہ چننے جانا اینڈ نہیں ہے ایک باری نہ چننے جانا اینڈ نہیں ہے ایک اگزام ہے یہ دیچ بڑے سارے فیکٹرز رو پلے کر دینے کسے نہ کسے فیکٹر تھے کسے کسے نہ کسے جگہ تھے تسی فیل ہو گئے ہوں پرماتمہ نے ہر بندے نو کوئی نہ کوئی قابلیت لیتی ہے اوہ قابلیت نو پچھان کے تسی اوہ کم مگر لگ جوں تسی آپ دی پچھان کر لوں میں کیڑے کم لیایا ہوں تسی میں تسی انو پچھان کر کے تسی اوہ کم مگر لگ جوں دیفینیٹلی میند لگ دیا بڑے نوہ کم کرنا تھا ویسے ہی بہت مطلب ادھمی کہ دو اپنو ٹاسک ہوندہ ہے بہت زیادہ میند لگ دیا جے اپنو دے مگر پہ رہی ہے تا پرماتمہ حد فر لگ باقی ادھے بچ یہ ہے کہ میں کم کیتا میرا سم نے آیا تھا اڈے کم اوہ دے ویچ جو منو میرے آج دے میرے ریڈرز نے جیڑے بچے نے سٹوڈنٹس نے انہ نے جو پیار داتا ریٹان انہیں منو اپریشیٹ کیتا اگے کام کرو ایدھی مائپنگ تے بھی گل میں کروں گا دیکھو تسی انو اس اگزام دے جو تیاری کردے سی انو لوڈ مسوس ہوئی لوڈ چوں ایک کارڈ بڑنی ہے اس کارڈ نو میپ کے میں کیتا ہے کہ دس سالاں کئی اڈیشنہ دے روپ چاہی کہ انی پروان تو ہونا دیکھو کارڈ نکڑنا ہور ہون دی ہے تے پروان ہونا ہور گل ہون دی ہے پروان ہون دا کارن کی دیکھ رہے ہیں دی یہ دا ورگی کرنا یہ دی نالج کٹی چیز جیڑی تنو لگ دا ویدے کر کے پروان ہوئی ہے بیسیکلی جی میں نو لگ دا ہے کہ ایک تا جدو سب تو وڈا مین جیڑا گل ہے کہ جدو اسی تیاری کر دے ہیں جدو being a student سنو سمجھ ہون دی ہے کہ student دی requirement کی ہے جی اس exam دی کی requirement ہے دوسرا میں تو نظر ہے کہ میں اسے چیز تو چلے ایسی کہ میں نو کو consolidated and updated چیز نہیں مل دی جی میں چاہوں گا تو میں نو کو history medieval دی کتاب مل جو گی جی میں چاہوں گا تو میں نو کو ancient history پنجاب دی کتاب مل جو گی میں نو economy دی علاقے کتاب مل جو گی میں اس کتاب دے وچ بیسیکلی کوشش کتی ہے کہ پنجاب دا کوئی بھی ان فیکٹ این ہی نہیں کہ کلے سٹوڈنٹس جیڑے تیاری کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ مطلب کوئی بچے تو لے کے بھجرگ تک بھی جیو کتاب نو پڑے گا انو خولسوم پنجاب دا سارا ویو سمجھنے آجے گا ایک کتاب دے وچ اپنا سٹارٹنگ کر دے ہیں سٹیٹ پروفائل تو لیٹس اپ ڈیٹڈ ڈاٹا ہے ٹھیک ہے آفٹر داٹ اسی جوگریفی لے کے آنے ہیں جوگریفی کلی پنجاب کے میں ڈیوائیڈڈ ہے وہ دیکی کی خاصیت نے ڈرینی سسٹم ہے پھر انشنٹ سسٹری ہے مڈیوال ہسٹری ہے سکھ ہزم ہے لٹریچر ہے اور آل ڈسٹکس انڈ ڈڈویزنز دے بارے میں دسیا دے وچ اور اکانومی پر پارٹ جو پنجاب دا کلچر ہے جو ہر بندے نو پتا ہونا چاہیے گا تے لاسٹ پرسنالٹیز پنجاب دیاں جڈیاں دگج پرسنالٹیز نے جنہاں نے پنجاب دی پنجاب نو شیپ کرن دے وچ پر پایا گا انہا دا ہر بندے نو جاننا بہت جروری ہے میں نو اے لگ دا کہ اس کتاب دے وچ کنسولیڈیٹڈ بک دے وچ جدو سب کچھ ایک زگا تے مل جند ہے تا اپا کہہ دو کہ سیٹسفیکشن ہو جندی ہے کہ میں نو ایک تا پڑھ لی تے میرے لیے پنجاب بارے جان کر رہی میں نو ساری مل گئی ہے ایک تسے ہی بہتران جکر بھی کیتا سی کہ ایدھے جڑے کوششن انسر ہے وہ بہت سارے دس سالاندھے جڑے پرکھیاما ہونیاں مقابلے دیاں تو وہ دے بہت بہت گھنٹی چاہیے وہ بیسی کے لیے جی ہونے سی ایک جڑا نوان ڈیشن آرہیا ہے بیکاوز دس یر وی ار سیلیبریٹنگ تین تھ انیورسری آف سادہ پنجاب سو اسی ایس دا اپڈیٹڈ تے پریمیم ڈیشن کٹ رہے ہیں او دے نال میں سٹوڈنٹس دے ہیلپ لہی ایک اپڈیٹیو ٹائپ اپڈیٹیو کوششن بینک بیکاوز پیپرز دے بچ کوششن بینک کوششن آدھے نے ملٹیپل چوائس کوششن او تیار کیتا تھا تیو جدو تیار کردے ہوئے آئی وز لائک گوئنگ تھو آل دا پیپرز دے پنجاب دے بچ پچھلے پندرہ سالہ جب پچھے گئے ہیں کسے بھی کومپیٹیٹر ایکزام چیو بیٹ پی سی ایس ہو گیا بیٹ تسیل دنیا تسیل دار ہو گیا اکسائیز انسپیکٹر واتیور تا اسی جدو گو تھر ہوئے میں اس بک دے بچ پراپر ٹیبل نال بھی مینشن کتا ہے کی آراؤنڈ 970 کوششن جڑے ہے گئے نے او پنجاب دے انہ پیپرز دے بچ پچھے گئے نے سپسیفکلی فرم پنجاب چی کے اینڈ اس گلدی مان بھی ہے کہ ساڑھی کتاب دے بچ او 950 پلس کوششن جڑے ہے گئے نے او ساڑھی بک کور کر دی ہے او دی اسی اگے فردر کوشش بھی ہے کی جڑے او 20 کوششن رہ گئے نے او ٹاپکس نوں بھی اسی اس بک دے بچ کوشش ہے توسے کوچنگ بھی دے رہے ہوں ایک پی سی ایس دی تیاری جہاں سیوال سرورس دے بچ جاننا لڑا دیٹا بندہ ہے انہوں کودوں کے نیو رکھ لینی چاہیے کہ توسی بدیارتی برہے ہوں انہوں ٹیچر بھی بن گئے ہوں ایک کتاب دا بھی مان حاصل ہے تضربہ بھی ہو جاند بہت سارے سٹوڈنٹ توڑے سلیکٹ ہوئے ہیں ایک ٹیچر آنے پاس ہے تو لے کے پی سی ایس آئی ایس تک توڑے بچے دے گئے ہیں کی کی کرنا چاہوں گے نیاوں کدوں کو رکھ لینی چاہیے دے بندے دیکھو جیڑی نیاوں دی تسی گل کر دے ہوں اصل نیاوں تھا ایکچلی توڑے دلوں ہون دی ہے مطلب کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے وہ افسر بننا چاہندہ چاہیے یو پی ایس تا دینا چاہندہ آئی ایس چاہے وہ پنجاب سبل سرسز دے بچ بیسیکلی جیڑا بھٹا جنو اپا کہنے ہاں کہ بیچ جیڑا آگا سیڈ او سیڈ تھوڑا کوئی نہ کوئی ایوینٹ لے کے آن دی ہے کسے نے کسے دی لائف دی کوئی نہ کوئی ایوینٹ ہون دی ہے ہو سکتا ہے کہ تسی سکول ٹائم تے کسے افسر نو ملے کہ جیڑی نیو ہیں اوہ رکھ لینی چاہی دی ہے بندوں نو اٹ لیسٹ آفٹر یوار پلاس ٹو ملہ دیورن یوار گریجویشن کیونکہ اے سمجھے جاندہ ہے کہ اسی گریجویشن دے ٹائم تے نا بہت زیادہ سما جڑا ہے گا ساڑے کو لے ایویلیبل ہون دا ہے جیدے چسی اپنے بیسک سٹرانگ کر سکتے ہیں اور اوہی گریجویشن دے وچھ اسی ایک سٹریم فڑ لینے ہیں سٹریم جڑی ہے گیا اور دیچ اس ایک سپرٹ بننا ہوندہ ہے تے اوہس ولے جیسا نو ایک کلارٹی ہوگی کہ میں سیول سرپسز دے وچھ جانا ہے تاں ایسی اپنی سٹریم ایس ول ایسی ایسی یا پی سی ایسی دی تیاری دے لے ایسی ٹائم سما گڑ لینے ہیں بیکاوز اے تیاری جڑا ہے اوہ دیفینیٹلی ٹائم پال دی ہے بٹ ایک اوڈی چھ مین جڑی گل ہے کہ تو انہوں سیول سرسز تیاری دے لئینا پرپیر ہونا پہندا ہے تو انہوں ایک پرسنالیٹی ڈیولپ کرنی پہن دی ہے ملکہ توڑا ایک کہہ دو کی کہ پہشان ادھاں دی بند جان دی ہے کہ تسی ادھاں دے بند جان دے ہو تا دوسی پیپر کلیر کر دے ہو او تسی پہلے تین سالہ چھ کر سکتے ہو اوڈیویشن آلے سالہ دے ہو یہ تو انہوں پرپر گائیڈنس ہوئے دیفینیٹلی تو انہوں اپنے فیملی چھوے مل سک دی ہے گائیڈنس آلے دوالے تو مل سک دی ہے اوڈیویشن آل جے تسی تیاری شروع کر دو اپنے مائنسیٹ کلیر ہوئے میرا ٹارگٹ اے ہے تا دیورنگ گریڈویشن اے جڈا تسی کہہ رہے ہوں کہ نیو رکھ لینی چاہیے اے جیویشن آلے دوالے تو جیویشن آلے دوالے تو کچھ خاص ٹپس کہہ دنیا ہے دا پیچھ بھی ہوں کچھ نکتے ہوں بندہ تجربے نہ سمجھا دنیا ہے توڑے کیسے جا رہے ہیں ایک آم جیویشن آلے دوالے توڑھ کے تھی آئیوں چندگاڑ رہونا آئی تھی رہن آئی تھی آپ نے بنا کے رکھنا اپنے آپ دے ویچے چندوٹی ہے اس طرح نے چندوٹیاں لئی جائے سلوٹ سر برس دیاں چندوٹیاں لئی ٹپس کینے دیکھو تسی بلکل صحیح کیا پہلی گلتہ میں دے جریئے توڑی ایس ویڈیو دے جریئے جیڑا جیڑے بھی سروتے سنو سن رہے لے انہوں نے ایک میسیج دینا چاہنا ایک گلت بلکل کلیر ہونی چاہنی ہے کہ آم بچہ جیڑا تسی کیا آم کرانا بچہ تے آم شیئر دا بچہ او دے کلے بلکل کپیبلٹی ہون دیا ہے ای ایگزام رو کلیر کران دی بشرتے کہ او صحیح سمیتے سوچ لوے دو تین چیزیں بڑی ہیں ضروری نے ایک تاں سب تو پہلا ضروری ہے محنت کوئی کہن دینے کہ اسی محنت کر دیں محنت نال سیکنڈ کنسسٹینسی دی لوڈ ہے جی تو اسی لگاتار محنت کر دے رہنے ہو بیسیکلی ڈیفرینس سا صرف انہاں کہ ہوندہ ہے جیڑا کوئی زیرو تو اٹھ کے آیا انہوں سما باد لگ جاندہ ہے جیڑا پہلا ہی گروونڈ ہے انہوں تھوڑا سما کٹ لگ دہ پر جے کوئی آم بچہ جیڑا ایک ایون ایوریج لیول بچہ کئی لوگ سوچ دینے کہ شاید انٹیلیجنٹ بچے ہی کلیر کر دینے وہ بھی یہ دے مگر پی آ رہے سٹریٹیجکلی پریپریشن کر دا رہے تاہوں پیپر کٹ جاندہ ہے بہت کٹ دینے جیڑے ٹیپس دی تُس ہی گل کر دے ہوں ٹیپس چے سب تو بڑا میرا جیڑا آئیڈیا ہے کی یا میری سجاب ہے وہ ہے کی بیسیکلی کنسسٹینسی اینڈ کمیٹمنٹ وین یو ار کمیٹیڈ توورڈز یو ار گول تسی سب کچھ اچیب کر لینے وہ کچھ بھی بڑے نہیں رہندہ اچھا یہ دے بچہ ہون بچے ساڑے آن دے یہ دے بچہ ہوندہ ہوندہ نا ہر ایک چیز ویم پر میں ہر ایک چیز کچھ چیزہ ہے یا بہت لوگ مہنتی بھی وہ کاندہ دے پاہر نہیں جا پاندے تو انہوں اس دسک سال دے سفرچ کی تضربہ ہوئے کیڑیاں چیزاں وہ روگ پکے ہی ہے تو انہوں توڑن دی لوڑا تے وہ کیڑے روگ ہیں کیڑے نقصہ ہیں وہ دیکھو سب تو بڑا جڑا نقصہ ہے اس تیاری دے وچ سوہے ہے کی مجاریٹی لوگ یا مجاریٹی سٹوڈنٹس گمراہ ہیں وہ گمراہ دا ریزن ہے جی دیکھو کسے سمیتے اسی سوچ دے سی آج تو دس پندرہ سال پہلا میں تو نو جو میں کیا کی مٹیریل نہیں ملتا سٹڈی مٹیریل نہیں ملتا کی پڑھنا ہے آج دی ریٹ دے وچ انہا جادہ واسٹ سٹڈی مٹیریل ہے کہ بچے نو این ہی پتا لگتا کہ کیڑا صحیح ہے تک کنہ پڑھنا ہے بہت سارے لوگ کو کندچ ٹکرا مارن والی جی تُسے کہا کہ دوار تو اوپر نہیں جا پاندے وہ محنت کر رہے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے چونہ گھنٹے بھی پڑھ رہے ہیں بہت انہا نو رائٹ سٹرائٹیجی نہیں پتا کی اس پیپر کلیر کرن دی سٹرائٹیجی کی ہے ایسی سمارٹ ہوئی نال کنہ کام کر رہا ہے تے انہیں کام نال بھی پیپر کلیر ہوندہ میند کری جاندے نے ایکسپرٹ بھی بان جاندے نے بہت پرابلم میں یہ ہے کہ پیپر نہیں کلیر کرنے کسے نہ کسے سبجیکٹ نو سیکریفائز کرنے سپوز کہو کہ پالٹی پڑھ رہے ہیں پالٹی دے وچ رسرچ کرنے ایس دے وچ سیکنڈ جڑا تینگ ہے کی بہت سارے لوگ کچھ چیجاں پہلا ہی مائنڈ سیٹ ہوندہ اور نہ دہ میں کامرس بیکگراؤنڈ ہاں میں اپنی دست دنہ کہ میں یہ سوچ دا سیگا کہ سائنس نہیں مینو ہوندی ملو سائنس میں مینو ہوندی ہی نہیں کامرس سارے مینو ہوندی نہیں بس میں یہ سوچ لنا بٹ ایس اگزام دی ریکوائرمنٹ ہے چاہے تھا نو سائنس ہوندی چاہے تھا نو نہیں پر پڑھنی پہنی ہے جی تو اسی پیپر کلیر کرنا پہلا مائنڈ چو ایک کل ڈلیٹ کرنی پہنی ہے کہ سانو آ آندا یا سانو آ نہیں آندا کچھ لوگ ادھانے بھی آندھانے جڑے کہنے سسین جی سانو بہت ٹائم لگ جاندہ جی پرپریشن کرلو ادھانا کچھ نہیں ہے ہر سبجیکٹ ہر بندی نو نہیں آندا کسی سبجیکٹ چو تھو نو ٹائم لگ رہا ایک بندی نو دوسرے سبجیکٹ ٹائم لگدہ ہو سکتا ہے پر کمپریہنسیولی پرپریشن کرنی چاہیے تاکہ ایکزام دے بیچ اسی لکنو چانس نہ دیئے کہ اس ہنو فیل کر دوے اسی ویٹ کر دے ہیں پہلا ہی کٹ کم کر کے جانے ہیں کہ او دے چو پیپر پوچھ لیا جے پیپر او دے چو پوچھ لیا ٹھیک ہے پرماتما نہیں مرجی سی تا انو تھوڑا چانس مل گیا تے جے نہیں پوچھے سو تیاری جڑی ہے اوہ کمپریہنسیو ویدے ویچ کر کے جاؤ تے میند کر دے رو چھڑو نا بہت سارے لوگ تھوڑی دیر کر کے پھر چھڑ دن دیں پھر گیپ ہو جاندہ پھر تسی فیر زیرو تے آ جاننے ہو پھر سٹارٹ کر دنے رائیٹ سٹریٹی جی اڈاپٹ کرو جیڑے سٹیڈی مٹیریل ریپیٹیٹیٹو لی پڑھو ملے جی ہون تسی میری بکتی گل کر دوں بڑی سارے لوگ ہوندے نے کئی واری ساڑے سٹوڈنٹ بھی سانو آگ بجا ساڑھا پنجاب تو لابا کچھ پڑھنا تے میرے برگے تا جواب ہوندہ تا نو ساڑھا پنجاب یاد ہوگی میرے تا حجے یاد نہیں بہت ساری چیزیاں نے اپا یاد ہی نہیں رکھ سک دے تسی انہوں یاد کر لو اے دے چو جے ٹوانٹی کوششنز آ رہی نے کہ وی کوششن پر چاہ رہنے پر اسی کی کہنے ہیں نہیں اسی ایک ہور بکلے آگے رکھ لینے پھر او بھی پڑی ہی جانے ہیں پیپر دے بھی جو جانے ہیں ساڑھی ایک میمری جڑی ہے گی اسی ایمیج تو کر دے ہیں میں پڑھ رہے ہیں تا میں نو پتا ہے گرنانک دیو جی اس چیپٹر دے اس پیج دے لکھیا سی تے انہوں نے یہاں کچھ جڑی ہاں بھی جی میں قد دی کوئی بچہ سکیپ کر رہا ہے ٹھیک ہے تا انہوں پتا ہوں گا تین چار سیگیاں کلیکٹ کر لاندھا ہوں اگزام دے بچ جی تسی ہوں ملٹیپل سورسز تو ایک کو چیز بڑھ رہے ہوں تا تسی ہوں کلیکٹ کرنا تھوڑے لی مشکل ہو جانا ہے یہ جنہیں اہم ہے اہم اچھا میں ہون تھوڑا تھوڑا جا ایک ہے بہت سارے پندان دے جیٹے بیکراؤنڈ دے لوک ہے یہ بہت بڑا خرچہ ہے ان سفہر نو کنٹینیو نہیں کرسا دے اس ہی ہیں اے اس گل بارے دوسری کی سوچتے اے بھی ہون میں کہنا چاہوں گا کی یہ بھی بہم ہے کوئی خرچہ نہیں ہے خرچہ اے تاہباندہ جو یہ کچنگ انسٹیٹوٹ سے اے ہاں ہا بنا کے پیشہ دیکھوال دوگا ہم رننگ دے کوچنگ انسٹیٹوٹ ٹھیک ہے پٹ میں تھو نو سارے سٹوڈنٹس نو کہنا چاہنا کہ یہ اے کام تسی اب دیکھ کرے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں جے تھو نو سٹرائٹیجک گائیڈنس ملی جاوے اے کوچنگ انسٹیٹوٹ سے ہوا کریئٹ کردن دنے کہ ساڑے تو بغیر تھا تھو نو تھوڑا رہا پدر ہے ہی نہیں جے تسی میند کردے رہو تھو نو بیسک رسوس پتہ ہوں کہ اے پڑھنے نہیں تسی لگے رہو کوچنگ انسٹیٹوٹ تھوڑا کام سوکھا کردہ ہے تھوڑا یاد نہیں کرا دوگا سارا کچھ تھوڑا آپ نہیں کرے جاگے پڑھا دوگا وہ تھوڑا ایک سٹرائٹیجی دیندہ ہے تھوڑا کام پدر گردنہ ہے جب میں تلو کیا کہ ہی ایسی ابجیکٹیو ٹائپ کوشن بنا دیتے وہ کوشن بینک تا پرپس ہے کہ جڑے سٹوڈنٹ صرف ایدی پریکٹس بھی کر کے جاندے نہیں کوشنہ کچھ لائے دک دیا وہ اسی سوکھا کرتا ہوں وہ دیکھا نا دو دس برک کے وہ پچھلے دہ پندرہ سالہ دے پیپر سے کوشن کٹ لے آنگے رپیٹیٹلی پچھے جاندے نہیں کوشن اسی ہی انہ دا کام سوکھا کر رہے ہیں سو اے سوچنا کہ اے مہنگا کام ہے یا کہ کوچنگ لے بگیار ہو ہی نہیں سکتا اے میں نو لگ دا گلت ہے ایون میں دن دس رہے ہیں کہ میں کوچنگ سنٹر چلا رہے ہیں ایدھا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر سٹوڈنٹ نو کہا کہ تو کوچنگ لے بگیار تا فیلی ہے کوچنگ ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی او دیکھ مائنے نے بر جی تس ہی بیسک بکس لے کے انہوں پڑھ رہے ہوں تیس سٹریٹیجک لی پڑھ دے جاؤ سٹریٹیجک گائیڈنس آج کل بہت جگہ بھیل جندی ہے میرے کو لا جو میں تنو فری گائیڈنس دوں گا سٹریٹیجی میرے کو پرسنل میٹرشپ پروگرام جوائن کرو میں تنو فری پڑھاؤں گا جیڈی گائیڈنس دیں گا میں گائیڈنس دے کے توڑھوں گا تو اسی چھ مینے لگاؤ پڑھ کے آؤ دوبارہ فیر آجو بڑے سارے لوپ ہولز نے جڑے پلک کرنی جنورت ہوندی ہے تے او چیزیں جڑیاں ہے گیا نہیں بندہ اپنے کرے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں بس وہ یہ ہے کی جڑا ٹارگیٹ جڑا ہے گا وہ لینا پہلا ہے کوئی زندگی دے بہت ساری چیزیں توسی بھی دیکھی ہیں توسی سیول سیروس دے بہت جہاں آڑا سوپنا لے کے گئے سی ایک کتاب نے تو انہوں اس سوپنے دی پر پائی کی تھی توسی چھوڑنے نہیں گئے آج اس مقام تے بیٹھ کے کیوں میں لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے میں توڑنا پہلا ہمیں ذکر کر رہا سی گا کہ اس کتاب کتاب نے منہوں زندگی دا گول سامنے لے آتا ہے کیونکہ جڑا توسی کام کر دے ہو میں تھا انہوں کیا کہ اسی فیل ہو جانے ہیں سانوے لگ دا کیونکہ زندگی ختم ہے پھر اس تو بعد میں کتاب لکھی چلو ڈیفینیٹلی میرے ریڈرز نے منہوں اتھے تک لے آندا انہوں نے اپریشیئٹ کیتا میں اگر تک کام کر دا رہا پھر اپریشیئٹ کر دے رہا ہون اے محسوس ہوندہ ہے کہ میں نے میرا ٹارگیٹ لائف تا مل گیا ہویا گول آف لائف تیجے دے بچ میرا پرپز ہی ہے کہ میں سٹوڈنٹس تھے جو میں تسی تھوڑی در پہلا کیا کہ تسی جڑے گریب بچے نے یا جڑے بیسیکلی انہیں افورڈ نہیں کر دے ہیں کہ انہوں نے لی کہ میں تسی اپنا کچھ کر سک دے ہیں میرا یہ ٹارگیٹ آگی آنوالے سمیدے بچ اس کتاب نے تا ایک میں نے آبیسلی سب کچھ اس مقام تک پچھایا ہے کہ آنوالے سمیدے بچ میں اہی کم کر دا رہا تے بیسٹ پرڈکٹ بیسٹ کتابان لکھ کے دے دیئے جنہاں لکھاں نو بیسیکلی کوچنگ لیندی لوڈی نبوے اپنے کرے بیٹھ کے بیسیک بکس پڑھن تے بے پرکلیا کر رہا پوے کھدیاں کی یو جنم ہے اس کتاب نو لے کے کتاب آرہے پھر نمو آڈیشن اس کتاب دا اس مہی دے فرسٹ ویک دے وے چسی نو آڈیشن لانچ کر رہے ہیں جو میں تھوڑ سے کی ٹن سیلیبریشن انیورسلی سیلیبریشن اڈیشن ہے تے وہ موسٹ پابلی سیونتھ اور ایٹھ آف مہی دوں مارکٹ چاہ جائے گا تے وہ دے وے چسی بڑا کچھ اس باری آپڈیٹ کیتا ہے گا اس کتاب دے وے چھ آلیڈی پہلا میں بھی ملتب ٹیبلز یوز کتے انہیں سٹوڈنٹ دے لی یوزر فرنڈلی بنا اندلی اس باری میں ایک اس کتاب دے وچھ تھوڑی جی پچھلے کچھ سمیت سمجھ رہا سی گا کہ کمی ہیں میپس میں ہر ہر ایک ٹاپک تو بات جتھے بھی ریکوارمنٹ ہے میں ویزولائز او جڑے ایلسٹریشنز لے کے آیا کی بندہ میپنو دیکھے گا تے انہوں ویزولائز کرے گا او دے لی ایزیلی یاد کرنا سوکھا ہو جاندہ ہے تے او دا کیتا ہے ایک پرسنالٹیز چیپٹر سکھ پرسنالٹیز جنیاں اپنے پنجاب دیا رہی ہیں نے اوہ چیپٹر اکنما انٹریٹیوز کیتا ہے میں دے وچھ تے اکانومی ڈیفینیٹلی اکارڈنگ تو دا ریسنٹ بجٹ اکنومک سروی سٹاٹیسٹکل ایبسٹریکٹ نیو رپورٹس نیو یہاں ڈسٹک شنیاں بنیا ہے ملکوٹلا ڈسٹک بنیا ہے سو کافی ساری چیچیں جو بھی جو ریگولر اپنیٹ ہون مالیاں اندھیا نے بنائی ہے تو میجر بیسیکلی یہاں کہ وہی ہاں ٹرائیڈ کے ایک کتاب سٹوڈنٹ دے لئی حالتک سانو پیار ملدا رہا سٹوڈنٹوں کہ انہ نے کہا کہ ویسٹ پوک ہے اسی یہ چاونا کہ فیوچر دے ویچو کان اے ہی کان دے رہن کے ویسٹ پوک ہے تاڈنا جوڑنا ہو بھی جی آج کالا انٹرنیٹ دا جمالنا ہے کیمیں جوڑے جا ساہتے ہیں میرے نال جوڑنواز تے جی تسی سوشل میڈیا تے میرا پلاٹ فارم بنیا ہے فیس بک تے تسی یا انسٹا تے لینکٹین ٹویٹر سارے کتے سادہ پنجاب آئی اینڈی کر کے ادھا بیسیکلی یوزر نیم ہے گوگل تے سرچ کر سکتے کوئی بھی بندہ میرے نال محالی میرا انسٹیٹیوٹ ہے جی ہونا دی کوئی بھی قویری ہے تے فون تے کانٹیکٹ کر سکتے تے فون ہے گا 833283 0000 کسے بھی طرح دی کوئی تیاری دینا ریلیٹڈ یا بک دینا ریلیٹڈ کوئی بھی قویری ہے یا کوئی بھی توڑا سجاب ہے میں آلویز ویلکم کردا میں توڑی سیوہ بچھا جرا بہت چنگل ہے گل بات کر کے تین کیو سو مچ سامان دین لی بہت شکریہ تین کیو سو مچ منیش جندل جی گل بات کر کے چنگل گیا پھر میں ایک کتاب دکھاما گیا دس سال دا پناہ سفر پورا کرن جا رہی ہے تے بہت سارے لوگ کانٹے راد سیرہ بنی ہے بہت سارے لوگ کانٹے روژی روٹی سپنے سپنے دے بچھے روژی روٹی سپنے دے بچھے زندگی دے جیڑا سفر جیڑا سوچیا سی انہوں عملی جامع پہناؤں چے کتاب دا بڑا حد ہے بڑیاں اکھانے تے بڑیاں اتھانے اس کتاب نو چھویا ہے سو اس کتاب نو لکھانے دے مسئلہ ہے اس سارے انہوں نے دسیا تے کمیں تسی آنے سیول سروس دے بچھے جانا ہے جہاں مقابلے دی پرکھے دے بچھے بیٹھنا ہے تو آڈے لئے کچھ بھی حقہ نہیں ہے بس تُسی قدم بداؤنی ہے منزل تو آڈے والا پڑیا ہوگی دو ازادت پھر ملائیں سلام شکریہ سلام شکریہ